السلام علیکم جی کیا حال جانے ہیں آپ لوگوں کے میں تو شکر الحمدللہ بلکل ٹھک تھاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے جلدی سے اپنا وروق سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دعوت میں میں نے کیا کیا پکایا تھا اور مینی میں نے کس طرح سلپٹ کیا اور سارے کاموں کو میں نے کس طرح مینج کیا اکینے بندے کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال لکھیں تو دعوت بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے اچھا یہ نا صبح مورننگ کا ٹائم ہے میں صبح بہت جلدی اٹھ گئی تھی تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تو میں نے اٹھ کے ناشتہ نہیں کیا تھا میں نے اپنے کام کر لی تھے جو میرے کرنے والے تھے پھر عثمان جب اٹھے تو تب میں نے ناشتہ کر لیا میں نے کہا اب مجھے زیادہ کام ہے تو میں اب ناشتہ کر لیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی انرجی آ جائے گی اور کام اچھی طرح سے ہو پائیں گے جس دن میں نے دعوت کی اس دن گرمی بھی اتنی شدت سے تھی بڑی گرمی تھی اچھا چنے میں نے نا رات کو بھی گھو کے رکھ دیئے تھے کیونکہ میں نے دہی بلوں میں تھوڑی سی چنے استعمال کرنے تھے تو میں نے کہا چلو اتنے ہی چنے بھی گھوتی ہوں جتنے مجھے چاہیے اچھا چنے میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اور ساتھ ہی میں نے دہی بلیاں بھی بھی گولنوں گی کیونکہ میں نے وہ میں نہ دہی بلیاں بھی میں نے بنانی ہے تو سب سے پہلے نا یہ میں کام کر رہی ہوں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں گی جیسے میں نے کیا تھا ویسے ہی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اچھا لہنسن، ادرک، پیاز، سبز مرچے، سبز دھنیا یہ ساری چیزیں میں نے کل ہی بنا کر رکھنی تھی کیونکہ اس طرح کی چیزیں نا دعوت والے دن اگر ہم بنانے بیٹھے نا تو پھر بس یہ چیزیں بنیں گی دعوت کی کوکنگ ہو ہی نہیں پائے گی اچھا یہاں پینا چینے بوائل ہو گئے ہیں بلیاں بھی میں نے بھی گو دیئے ہیں وہ بھی اتنی جلدی اچھی طرح سے پھول گئی ہیں اور پانی والی بوتل لکھنے والی تھی تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ ہی رکھ لوں گی کیونکہ جتنی زیادہ گرمی ہے نا تو پینے والا پانی بڑا استعمال ہونا ہے تو ساتھ ساتھ ہی فریج میں میں بوتلیں بھر کے رکھتی جاؤں گی تو ہی پورا کام آئے گا کیونکہ جب میمانہ نے گہرانہ ہوتا ہے نا تو فریج بھی بار بار کھلتی ہے فریج میں تھندک بھی بہت کم ہوتی ہے تو اس لیے نا پانی میں نے بہت زیادہ ساتھ ہی بھر کے رکھ دیا تھا اس بات کا میں نے بڑا ہی خیار لکھا اور دعوت میں استعمال ہونے والے برطن بھی نا میں نے کل ہی نکال لیے تھے ان کو اچھی طرح سے دھو کے سکا کے تو اکٹے کر لیے اور اس کے علاوہ نا جو گند والا کام تھے نا وہ سارا میں نے پہلے ختم کی ہے دری بلوں میں آلو ڈالنے کے لیے آلو بھی میں نے اُبال لیے اور صوفوں کے کبر بھی نکال لیے جو دری بچھانی تھے وہ بھی میں نے رات کو ہی نکال لی تھی اور اچھا دعوت والے دن نا یہ اوپر والے جو ڈیئر سارے کام ہوتے ہیں یہ ہمیں ایک دن پہلے کر لینے چاہیے تو میں نے نا سارے ایک دن پہلے ہی کر لیے تھے اور ککنگ ساری میں دعوت والے دن ہی کرتی ہوں میں نا صبح صبح اٹھ جاتی ہوں اور ساری ہی ککنگ میں اسی دن کرتی ہوں اچھا میٹھا نا میں نے سوچا تھا کہ میں نا میٹھے میں آسکریم اگوال لوں گی میٹھا میں نے کوئی نہیں بنایا تھا اگر میں نے میٹھا بنانا ہونا تو میں میٹھا بھی ایک دن پہلے بنا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ میٹھا جتنا زیادہ ہنڈا ہوا ہو اتنا زیادہ مزے کا لگتا ہے تو اس دفعہ میرا میٹھا بنانے کا کوئی پلان نہیں تھا میں نے کہا آسکریم اگوال لیں گے تو یہاں پینا چنے جتنے مجھے چاہیے تھے وہ میں نے دہی بلوں میں اٹھ کر دیا باقی چنے میں نے فریج میں رکھ دیا اچھا گھر میں دعوت ہونا یا کسی نے ویسے یا نہ ہو یا کوئی اچانک بھی آ جائے تو برطن ختم ہونے کا نام نہیں لیتے میں نے اتنے برطن دھوئے ہیں دعوت والے دن اتنے برطن دھوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے سارا دن میں ساسد برطن دھوتی رہی تھی دھوتی رہی تھی کیونکہ شام کو دعوت ہی تو میں سارا دن جتنے برطن لگتے جا رہے تھے میں ساسد ہی دھوتی جا رہی تھی اچھا یہ نا اتنی زیادہ مہنگو پڑے ہوئے تھے فریج میں جگہ نہیں تھی نیچے ان کو رکھنے کے لیے تو میں نے کہا یہ خراب ہو جانے اسمان اور لے آئے تھے تو میں نے کہا ان کو پہلے میں دھو کے کٹ کے بنا کے شوپرز ان کے تو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تو پھر یہ ہے کہ بعد میں ملشک میں ہم لوگ استعمال کر لیں گے اور اچھا دعوت کا مہنی ہونا آج میں نے کیا سلیکٹ کیا ہے میں نے نا مٹن کورما اور بیف کا یخنی پلاؤ اور چکن کے چاری ہانڈی دہی بلے ہو جائیں گے ساتھ سلاد ہو جائے گا اور اس کے ساتھ رائتہ بوتل نان یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے جو اوپر والی چیزیں ہوتی ہیں میں نے ایک چکن کے ہانڈی اس لیے بنائی کیونکہ کوئی نا چکن کھانے والا ہوتا ہے کوئی مٹن کھانے والا ہوتا ہے کوئی بیف کھانے والا ہوتا ہے تینوں میں نے چیزیں بنا لی میں نے کہا چلو سی اپنے ختم کرو کوئی ہے نا کہ میں نہیں کھانا تنوں چیز آؤں نالو اچھا اتنی زیادہ محنت لگی ایک دعوت کے پیچھے نا بہت زیادہ محنت ہوتی ہے منٹلی بھی فیزیکلی بھی ہر طرح سے بڑی محنت ہوتی ہے اور کسی کا کھانا کھا کے صرف یہ کہہ دینا کہ بہت مزے کا بنائے تو اگلے کی تھکن اتر جاتی ہے اچھا نا میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ پروپر کوئی ریسپی شیئر نہیں کی کیونکہ یہ والی ریسپیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل پر بڑی دفعہ شیئر کی ہوئی ہیں تو بس چاولوں کو میں نے دم دے دیا ہے اب میں نے مٹن کورما رکھ دیا ہے اور پیاز میں نے براؤن کر لیا تھا ہلکا سا براؤن میں کر دیوں جب مٹن کورما بناتی ہوں اس میں میں نے سارا مٹن ایڈ کر دیا ہے اچھے طرح سے بھون لوں گی بعد میں اس میں سارے سپائسز ایڈ کروں گی اچھا ساست نہ ساری کلیننگ ہو گئی تھی میری ہلپر کو میں نے بھلا لیا تھا میں نے کہا اب تم کلیننگ کر دو کلیننگ ساری ہو گئی دری میں نے بچھا دی تھی اندر اوپر ایک مینے چادر بچھا دی تھی اور بچوں کے کپڑے پریس ہو گئے اسمان کے کپڑے پریس ہو گئے بس اب بچے نہا لیں گے میرا بھی فائنل فائنل ککنگ کا کام چل رہا تھا تو میں نے کہا چلو جلدی سے آپ لوگ نہا لو برطن سارے میں نے اندر رکھنا شروع کر دی ہیں تو بس یہاں پہ بچے ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں بھی ریڈی ہو جاؤں گی اور اب نہ ساتھ ہی میں نے نہ چکن کے چاری ہنڈی بھی بنانا شروع کر دی ہے اس کی میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ریسپی بتا دیتی ہوں میں نے نہ لہسن ادرک ڈیر سارا کٹا ہوا لے لیا اس کو آئل میں ایڈ کیا ہے ہلکا سا براؤن کروں گی ساتھ ہی میں اس میں چکن اینڈ کر دوں گی چکن کا میں اچھی طرح سے کلر چینڈ کر لوں گی اور اچھا آج میں نے نہ اپنے دیور کو اور اپنی نند کو دونوں فیملیوں کو نہ کھانے پہ بلایا تھا کیونکہ عید کے دوسرے دن نہ میں امی کے پاس چلی گئی تھی اور جب میں آئی تو یہ لوگ بھی مصروف تھے میں بھی کچھ مصروف تھی تو ہم لوگ نہ عید پہ اکٹھی نہیں ہوئے تو میں نے کہا کہ چلو جی ہم نے ایک ملن پارٹی کی نہیں وہ ہم لوگ اب کر لیتے ہیں کیونکہ اب نہ ہم سب لوگ تھوڑے سے پارک ہوئے تھے اپنے اپنے کاموں سے تو اس لیے میں نے نہ ان سب کا کھانا رکھ لیا میں نے کہا چلو آرام سے بیٹھ کی تو کھانا انجوئے کریں گے آپ لوگ ہماری طرف آ جاؤ تو اس لیے پھر میں نے نہ دونوں فیبلیوں کو بلا لیا اچھا جو ڈیلی و لوگنگ کرتے ہیں نا اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ اتنی بیزی روٹین ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہے اچھا صبح کا نا میں نے ٹرائپورٹ نہیں نکالا تھا میں نے ایک ہاتھ سے آپ لوگوں کے لیے سارے ویڈیو کلپ بنائے ہیں اب میں نے جب چکن کی اچاری ہنڈی بنانی تھی تب میں نے ٹرائپورٹ نکالا تھا کیونکہ باقی ریسپیز میں نے آپ لوگوں سے نہیں شیئر کرنی تھی وہ میں نے بڑی دفعہ شیئر کر دیئے تو یہاں پہ دونوں ہنڈیاں ساتھ ساتھ پک رہی ہیں مہمان ابھی آئے نہیں تھے تو بس میں نے کہا جلدی سے نا میں ان چیزوں کو فائنل کروں فائنل کر کے پھر میں بھی فریش ہو جاؤں گی اور اچھا چکن کو بہت اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں اس مینہ ایک پیکٹ اچار گوشت مسالے کا ایڈ کر دوں گی میں اپنے سے کوئی مسالے ایڈ نہیں کروں گی میں نے جب تھوڑے دن پہلے بنایا تھا چکن کا اچار گوشت تب میں نے تھوڑے سے مسالے اپنے سے بھی ایڈ کیا تھے لیکن آج میرا کوئی موڈ نہیں تھا اپنے سے مسالے ایڈ کرنے کو میں نے کہا ایسی بہت مزیگہ بن جائے گا اچھا مسالہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے میں بہن لوں گی پھر اس میں میں تین سے چار ٹیمارٹر ایڈ کر دوں گی اور ان کے چھلکے میں نے اتار لیں گے بس ہلکہ سے پانی لگاؤں گی اور اس کو کور کر دوں گی اور جتنی دیر میں پانی ڈرائے ہوگا چکن بھی کل جائے گا ٹیمارٹر بھی اچھی طرح سے محش ہو جائیں گے اچھا پہلے میں اپنے چینل پہ ہفتے میں دو ولوگ ڈال دیتی تھی یا کبھی ویک میں میں نے ایک ولوگ ڈال دینا اب نہ مہینہ ریڈ ہو گیا میں نے ڈیلی ولوگنگ سٹارٹ کر دی ہے تو میں جو ڈیلی روٹین میں کر رہی ہوتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دعوتیں میں پہلے بھی کرتی تھی لیکن تب یہ ہوتا تھا کہ میں نہ کوشش میری ہوتی تھی کہ میں دعوت کی ویڈیو نہ بناوں تو میں بناتی نہیں تھی میں اپنی ڈیلی روٹین کی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کرتی تھی دعوت کی میں کرتی نہیں تھی اور اب کیونکہ میں ڈیلی ولوگنگ کر رہی ہوں تو اب جو میں ڈیلی کر رہی ہوتی ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے آپ لوگوں کو بھی ہیلپ ہو جائے گی اور دعوت کے جو آئیڈیاز ہیں وہ مل جائیں گے ریسیپیز مینیوں اور کاموں کو کس طرح مینیج کرنے یہ ساری آئیڈیا آپ لوگوں کو مل جائیں گے اگر آپ لوگوں کے کام آسکیں تو اچھا یہاں پینا سالن میں میں نے دہی ایڈ کر دیا تھا پھر دوبارہ سے اس کو میں نے کور کر دیا اور اب وہ پکر ہے اور میں بھی نہا کے فریش ہو گئی تھی اور مہمان ابھی تک آئی نہیں ہے ساری چیزیں فائنل ہو گئی ہیں بچے ریڈی ہو کے اوپر اسمان کے کمرے میں چلے گئے تھے اسمان کے پاس اور میں نے کمرے میں سے چار پہیاں باہر نکال دی تھی کیونکہ ایسی کمرے میں ہی ہے تو میں نے کہا باہر سٹنگ میں کھانا کھایا نہیں جانا اتنی گرمی میں آرام سے نیچے دستخن بچاتے ہیں سارے ملکیں بیٹھ کے تو کھانا کھائیں گے تو بس یہاں پہ میں تکیے ذرا صحیح کر دوں گی بیٹری صحیح کر دوں گی اور باقی ہر چیز ہو گئی ہے دسٹنگ بھی ہو گئی ہے ہر کام ہو گئی ہے اور کتنا سکون ہوتا ہے نا جب آپ کے سارے کام ٹائم پہ ہو جائیں چاہے آپ ساری راہ جاگے ہوں چاہے آپ صبح اٹھ کے فوراں سے لگے ہوئے ہوں سارا دن آپ کام کرتے رہو لیکن اگر آپ کے سارے کام ٹائم پہ ہو جائیں تو تھکاوٹ ساری اتر جاتی ہے اچھے یہاں پہ نا مہمان آگے تھے تو میں نے کہا چلو نا قابلی پلاو کو بھی فائنل ٹیچ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے میوے اور گاجریں ہلکا سا ان کو فرائے کر لی ہے وہ میں نے پلاوک اوپر ڈال دی ہیں روٹیاں میں نے مگوا لی ہیں اور بس سارا گرم ہو رہے ہیں سارا ساری چیزیں ڈالتے جائیں گے اور دستخان پہ رکھتے جائیں گے اور مٹن کورما بھی گرم ہو گیا اس کے اوپر میں نے لمبا لمبا کٹا ہوا درک سبز دھنیاں باری کٹی ہوئی سبز مرچیں ایڈ کر دی ہیں یہاں پہ اچاری ہنڈی بھی ریڈی ہو گئی ہے اس پہ بھی میں نے لمبا لمبا کٹا ہوا ادرک سبز دھنیاں سبز مرچیں ایڈ کر دی ہیں سب لوگ کھانے کے لئے ماشاءاللہ سے بیٹھ رہے ہیں دہی بلے بھی رکھ دی ہیں سیلڈ بھی رکھ دی ہیں برطن بھی سارے رکھ دی ہیں روٹیاں بھی رکھ دی ہیں اور میں نے جب چکن چاری ہنڈی بنائی تھی نا بھوننے کے بعد میں نے اس میں ایک پیکٹ کریم کا بھی ایڈ کیا جو مجھ سے کلپ میں سو گیا وہ آپ لوگ اگر بناو تو وہ ایک پیکٹ کریم کا ضرور ایڈ کرنا اچھا کھانا ہم سب نے کھا لی ہے کام ساتھ ساتھ ہی ختم ہو جائے اچھا سنگ سارا خالے کر لی ہے برطن سارے میں نے دھولی ہیں تو پھر اسمان آئسکریم لے آئے تھے تو وہ یہاں پہ نا میں نے ایک باول میں کاٹ کے ساری ایڈ کر لی ہے ساتھ ہم اس کی پیالیاں رکھیں گے اور چمچ رکھیں گے اور اندر لے کر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو میرا دعوت کا وہ لوگ کیسا لگے مجھے آپ لوگوں نے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانے میرا مینیو کیسا لگا اور میری ایفٹس کیسا لگیں گے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے یہاں پہ سارے ایرام سے بیٹھ کے ایسکن کھا رہے ہیں اور میں آپ لوگوں سے ملوں گے اپنے نیکسٹ بیلوگ میں تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جی